مکتوب نمبر 78 ابو موسیٰ اشری کے نام حکمین کے سلسلے میں اس کے ایک خط کے جواب میں جس کا تذکرہ سید بن یحییٰ نے مغازی میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آخرت کی بہت سی سعادتوں سے محروم ہو گئے ہیں دنیا کی طرف چھک گئے ہیں اور خواہشات کے مطابق بولنے لگے ہیں میں اس عمر کی وجہ سے ایک حیرت و استعجاب کی منزل میں ہوں جہاں ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں جنہیں اپنی ہی بات اچھی لگتی ہے میں ان کے زخم کا مدعویٰ تو کر رہا ہوں لیکن ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ منجبت خون کی شکل نہ اختیار کر لے اور یاد رکھو کہ امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرازہ بندی اور اس کے اتحاد کے لیے مجھ سے زیادہ خواہش مند کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے میں بہترین ثواب اور سرفراز یہ آخرت چاہتا ہوں اور میں بہرحال اپنے عہد کو پورا کروں گا چاہے تم اس بات سے پلٹ جاؤ جو آخری ملاقات تک تمہاری زبان پر تھی یقیناً بدبخت وہ ہے جو عقل و تجربے کے ہوتے ہوئے بھی اس کے فوائد سے محروم رہے میں تو اس بات پر ناراض ہوں کہ کوئی شخص حرف باطل زبان پر جاری کرے یا کسی ایسے عمر کو فاسد کر دے جس کی خدا نے اصلاح کر دی ہے لہٰذا جس بات کو تم نہیں جانتے ہو اس کو نظر انداز کر دو کہ شریر لوگ بڑی باتیں تم تک پہنچانے کے لیے اوڑ کر پہنچا کریں گے والسلام موسیقی